دوسرا عمل حدیث میں ہی آیا کہ جو انسان صبح و شام یہ حدیث ابو دعوود کی ہے جو ہماری سہائے سچہ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں چوتھے نمبر کی کتاب جو ہے وہ اس کا نام ابو دعوود ہے سنن ابو دعوود کے اندر یہ حدیث آئی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان چار دفعہ صبح چار دفعہ شام پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو دو دق پر حرام کر لیتا ہے اب وہ کیا ہے اللہم انی اشہدو کا و اشہدو حملت عرش کا و ملائکت کا و آجمی خلق کا انکا انت اللہ لا الہ الا انتا وَحْدَكَ عَذَا شَرِيْكَ لَكْ وَأَنَّا سَيِّدْنَا مُحْمَّدًا سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَبْدُكَ وَرَسُولُكْ یہ ہے آپ ایک دفعہ پڑھیں گے چوتھائی بدن آزاد دو دفعہ پڑھیں گے آدھا بدن آزاد دو دفعہ سے تین دفعہ پڑھیں گے تین ہش سے دو دفعہ سے آدھا چار دفعہ پڑھیں گے سارا بدن آزاد ہو جائے گا صبح پڑھیں گے اللہم انی اصبح تکا پڑھیں گے شام پڑھیں گے اللہم انی ام سیتو پڑھیں گے جبکہ ہم چار دفعہ آپ صبح و شام لازم رکھ لیں دلگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موضہ آ جائے تو کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر ہم ختم ہو جائیں تو یہ پڑھا ہوا ہوتا کہ ہم آحلِ جنت بن جائیں دو دفعہ سے بن جائیں شخصی بریکامیابی یہ ہے